بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہنگائی و روزگاری غربت کے باعث پسے ہوئے طبقات پر زندگی تنگ کر دی گئی ظالم حکمرانوں کو غریب عوام پر کیے جانے والے مظالم کا حساب دینا ہوگا پاکستان ناہل اور کمزور سیاستدانوں کے نرگے میں ہے اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود ملک کا معاشی اور سیاسی وقار کھو گیا ہے ظالم حکمرانوں کو غریب عوام پر کیے جانے والے مظالم کا حساب دینا ہوگا عوام دشمن نظام نے مہنگائی و روزگاری غربت کے باعث پسے ہوئے طبقات پر زندگی تنگ کر دی حکومت عوام کو رلیف دینے کیلئے بنتی ہیں لیکن پاکستان میں جو بھی حکومت بنی اس نے اپنوں کو نوازنے اور قومی دولت کی لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ متوسط اور غریب طبقہ کے لئے قیامت سے کم نہیں ایکسیز شامل کر کے اضافہ مسرد کرتے ہیں حکمران کرز خود ہڑپ کرتے ہیں ادائی کے لئے عوام کو قربانی کا بکرہ بنایا جاتا ہے حکومت غریب عوام پر ظلم کی بجائے اپنی مراد ختم کریں غریب گرابہ کی مالی انداد مختلف انسانی معاشروں اور غالب تحذیبوں نے غریب مختاج مسکین مفلس اور مجبور کو ہمیشہ سے حقیر کم تر اور قابل نفر جانا دوسروں کے حقوق مار لینا ان پر ظلم و ستم ڈھانا ان سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے جن سے اسلام نے نہایت سکتی سے منع کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ خدا ظالموں کے افعال سے بے خبر ہے اس نے ان کی سزا اس قیامت کے دن پر اٹھا رکھی ہے جب آنکھیں حیران ہو جائے گی سورت ابراہیم زمانہ جہلیت سے پہلے خود عرب میں بھی ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا غریب ہونا ایک ایسا جرم تھا کہ جس کی سزا ساری زندگی ملتی رہتی غریب اور اس کا خاندان معاشرے کے ہر صحبی حسیت کا ادنا غلام اور خادم سمجھا جاتا مگر یہ ظلم و ستم اور کہر و جبر کے غیر انسانی رویے در حقیقت تاریخ انسانی کے چہرے پر بعدنما داغ ہیں دنیا میں جب اسلام کا سورت تلو ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند رسالت پر جلوہ افروض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں غریب محتاج اور مسکین کے ساتھ انسانیت سو سلوک کے بارے میں لوگوں کو سخت ترین عذاب کی وعید سنائی اور انہیں پابند کیا کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ ان بیکس لوگوں پر خرچ کریں تاکہ وہ جنت میں بہترین انام پا سکیں غریبوں کا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب غربہ کی امداد کی فضیلت بیان کرنے کے علاوہ خود مفلسی اور غربت کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مفلس مختاج اور مجبور لوگ جو اپنی مفلسی اور محرومی کو صبر و شکر سے برداشت کرتے ہیں اور نیکی پر قائم رہتے ہیں اللہ کے ہاں بڑے عجر کے مستحق ہیں اور وہ جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب محاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فقرائے محاجرین کی جماعت خوش ہو جاؤ اس نور کامل کے باعث جو تمہیں قیامت کے دن ملے گا تم دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور وہ آدھا دن بھی پانچ سو سال کا ہوگا سنن ابی دعود دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے اللہ تعالی نے امیری اور غریبی کی درجہ بندی کی ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کا مختاج رہے اور معاملات زندگی کا احسن طریقے سے چلاتے رہیں کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ پھر سب کے حقوق و فرائض متعین فرما دیئے لیکن دنیا میں جو متقی لوگ کمزور غریب اور مفلس ہیں اللہ تعالی نے روز قیامت ان کے لیے بڑے درجات اور بے بہا انعامات مقرر فرما دیئے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے کمزور غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ تمہارے کمزور اور غریب لوگوں ہی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے صحیح بخاری غربہ مساکین اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں مساکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی امدہ سلوک حکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان لوگوں کے ساتھ نہائی اچھا سلوک کرتے ان کی خبر گیری کرتے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک یہ یقین نہ کر لیتے کہ اصحابہ صفحہ نے کھانا کھا لیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار غرابہ مساکین محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید فرمائی ہے ان سے سختی اور تکبر کے ساتھ بات کرنے اور سخت لہجہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے سوال کریں تو تم ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو صورت زہا یعنی اگر انہیں منع بھی کرنا ہو تو جھڑکنے کے بجائے پیار و محبت کے ساتھ منع کیا جائے غریب مسکین اور محتاج کے ساتھ حد تک امیز رویہ اللہ تعالیٰ کو نابسند ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور اضاف پہچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بلکل صاف کر دے اور وہ سخت چھوڑ دے صورت البکرہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیر میرے دروازے پر آتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہوتا مجھے اس وقت شرم آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ دے دو اگرچہ بکری کا جلا ہوا خور ہی کیوں نہ ہو سنن ابو دعود اسائید کو جھڑکنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند دیدہ فیل ہے اس آئید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکاة کے مال کا ایک مصرف غریب مسئین محتاج اور مجبور کی مدد کرنا ہے چنانچہ اہل سروت پر لازم ہے کہ وہ جب زکاة کا مال تقسیم کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں جو شرم کے باعث کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ سورة البکرہ میں فرماتا ہے کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر کرو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اسی حوالے سے سورة بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور عزیز و اقارب اور مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو اور فضول خرچی کے ذریعے بے جا خرچ نہ کرو فضول خرچی سے بچوں معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب مسکین محتاج اور پریشان حال لوگوں کی مدد ضرور کریں بیماروں کے علاج یتیم بچیوں کی شادی غریب بچوں کی تعلیم اور مقروضوں پر اپنے مال کو خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال ان کا مال دنیا میں رزق میں برکت کا باعث بنے گا اور آخرت میں بے پناہ عجر و ثواب کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ